آج کی Crime Story ایسی ہے جو سب سے بڑا جو رشتہ ہے اس کو دکھ دیتی ہے اس کو شرمشار کر دیتی ہے ماں اور بیٹے کا رشتہ کوئی ماں کتنی بھی نردئی کیوں نہ ہو کوئی ماں کتنی بھی خراب کیوں نہ ہو لیکن وہ اپنے بیٹوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے مرنے نہیں دیگی وہ بھی ایک نہیں تین تین اور وہ بھی صرف اپنی عوید اچھا پورتی کے لیے یہ Crime کی کہانی دراصل راجستان کی ہے راجستان کے الور سے شروع ہوتی ہے اور اس کا سنبند ادھے پور سے بھی ہے کٹھمر کے گارو گاؤں کی رہنے والی ہے تائی کمانڈو کوچ سنتو شرما اور سندھیا اس کی شادی انیس سو نینیانوے میں الور کے شیواجی پاک میں رہنے والے بنوری لال شرما سے ہوئی تھی شادی کے قریب پندرہ سال تک سب کچھ صحیح چلتا رہا دونوں کے تین بچے ہوئے بنوری لال الور کے ایم آئی ایستیت ایک جو فیکٹری ہے اس میں آپریٹر کا کام کرتا تھا ٹھیک ٹھاک تن کھا جاتی تھی بہت زیادہ نہیں پریوار کی آرتی کستی تھی بہت زیادہ اچھی نہیں تھی تھوڑی کم جوڑ تھی اور سنتوش دراصل کیونکہ خوبصورت تھی دیکھنے میں کافی اچھی تھی اور اس کو اپنی خوبصورتی پر گمان بھی تھا اور وہ کہیں نہ کہیں لگزری لائف جینا چاہتی تھی اس کے اندر لگزری لائف جینے کی جو ایک تمنہ تھی وہ کہیں نہ کہیں اس کے بیٹھی ہوئی تھی اور وہ تھوڑا بہت تائی کوانڈو جانتی تھی تو اس نے اسی لگزری لائف کو جینے کے حساب سے کہ کچھ اور پیسے آئیں گے اور میں کچھ اپنے ایش و آرام پورے کرلوں گی اس نے الور میں ہی اس کی کوچنگ لی اور اس کے بعد میں وہ ٹرینر بن گئی سنتوش دو ہزار چودہ میں الور جو صاحب جاجیڑ کے ایک تائی کوانڈو کوچ کے کانٹیک میں آئی وہاں سے بچوں کو تائی کوانڈو کی ٹریننگ دینے لگی اس دوران وہ کئی کمپیٹیشن میں بچوں کو لے کر الور سے باہر جانے لگی ایک ٹونامنٹ کے دوران ادھے پور میں اس کی دوستی ہنوان نام کے ایک یوک سے ہوئی تب ہنوان سیکر کے ایک دوست کے ساتھ بی پی ایڈ کی ٹریننگ کر رہا تھا ہنوان اوی وائد تھا اور سنتوش سے دس سال چھوٹا بھی تھا دونوں کے بیچ دھیرے دھیرے نزدیکیاں بڑھنے لگی ہنوان کئی بار مالا کھیڑا گزو کی جو کہ الور میں جہاں پر ہو رہی تھی ہے وہاں پر اپنے دوست کپل کے کمرے میں سنتوش کو لے کر جاتا تھا یہی پر کپل اور دیپک سے سنتوش کی ملاقات ہوئی ہنوان اور سنتوش دو ڈھائی سال تک چوری چھی پہ ملتے رہے کسی کو کوئی بھنک نہیں لگی دونوں کئی بار راجستان سے باہر بھی ملے ساتھ میں جاتے تھے کہیں کوئی دکت نہیں تھی آرام سے ان کا جو پریم تھا وہ چل رہا تھا اس دوران دونوں کے افیر کی جو چرچہ ہے وہ نکلی اور سنتوش کے پتی اور بنواری کے جو بیٹے موہیت جو سب سے بڑا سنتوش کا ہی بیٹا تھا موہیت اس کو پتا چل دیا سنتوش کی اس کرتود کا پتا چلنے پر پتی اور بیٹے بیٹا جو بڑا بیٹا تھا وہ دونوں اب سنتوش کو روک ٹوک کرنے لگے اسے ٹریننگ کے لیے باہر جانے سے روکنے لگے اب اس بات سے سنتوش پریشان رہنے لگی کیونکہ اس نے باہر کی دنیا دیکھ لی تھی اور ایک طریقے سے کیونکہ جب باہر جاتے ہیں آپ ٹریننگ دے رہے ہو پیسہ ویسہ بھی رہتا ہے اور گومنے فرنے اور عشقی جب عادت ہو گئی تو اس کو یہ عادت بھی لگ چکی تھی اس نے یہ ساری بات اپنا جو پریمی تھا ہنمار اس کو بتائی اور دونوں کو لگنے لگ گیا کہ بنوار اور موہیت اب دونوں کو ملنے نہیں دیں گے غریبی کی قارن سنتوش اپنے پتی یہ بنواری اس کو پسند تک نہیں کرتی تھی یہاں تک کہ وہ اپنی اس کے جو اپنے بیٹے تھے اس سے بھی اس کو اب لگاؤ نہیں رہا تھا وہ لگزری لائف جینا چاہتی تھی کئی بار ہنمار کے ساتھ میں کئی دنوں تک گھر کے باہر بھی رہی تھی وہ دوہزار سولہ میں ہنمار نے سنتوش کے ساتھ میں مل کر ایک بھیانت پلان بنایا کیونکہ اب اس کو لگنے لگ گیا کہ جب تک کہ اس کا بیٹا اور اس کے پتی ساتھ میں رہیں گے اس کے ساتھ میں رہیں گے وہ نہ ہنمار سے مل سکتی نہ گھر کے باہر جا سکتی تب اس نے ہنمار کو پورا کے پورا اس کو سمجھایا اور ایک بھیانت پلان مڈر پلان کی اس نے ساجش رچ لی سب کچھ پہلے سے تیہ ہو گیا بنواری اور موہد کو کیسے ٹھکانے لگانا ہے کیونکہ ان دونوں کے لیے اس نے یہ بات کہی تھی کہ یہ دونوں مجھے گھر سے باہر نہیں جانے دیتے ہیں تب یہ تیہ ہوا تھا کہ اس کا جو بڑا بیٹا ہے اور اس کا پتی بنواری ان دونوں کو ٹھکانے لگانا ہے اور بعد میں جب ٹھکانے لگا تو اس کے بعد میں خود کو بچانے کے لیے کیا ترک دینے ہیں کہاں سے اور کیسے فرار ہونا ہے یہاں تک کی ان کو مارنے کے لیے کیا کیا لے کے آنا ہے وہ سارا کے سارا انہوں نے پورا کے پورا ایک پلان تیار کر لیا اور دونوں کی اس پلاننگ میں گزو کی جو نباسی جو اس کے ہنومان کے جو دوست تھے جہاں پر وہ جا کے اکثر اس سے ملا کرتا تھا دیپک اور دیپک کے ماما کا لڑکا کپل وہ ان کو بھی شامل کر لیا حتیہ سے قریب دو مہینے پہلے اگستو ہزار سترہ میں ہنومان نے فرجی آئی ڈی سے دو سم بھی خرید لی ان میں سے ایک سم ہنومان کے پاس اور دوسری سم اس نے سنتوش کو دے دی دونوں انہی سم گارڈ کا استعمال کرتے تھے تاکہ کسی کو ان کی پلاننگ کے بارے میں کوئی پتانے چلے سنتوش اور ہنومان نے پوری پلاننگ بنا لی کہ دونوں کو کیسے ٹھکانے لگانا ہے حتیہ کے لیے ہنومان نے 30 ستمبر 2017 کو آن لائن شاپنگ ویب سائٹ سے 1260 روپے میں جو جانور کو کٹنے والا جو چھوڑا ہوتا ہے وہ مگوایا چھوڑا قریب 31 سنٹی میٹر لمبا اور 4 سنٹی میٹر چھوڑا تھا یہ چھوڑا ایک طرف سے دھار دھار تھا اور دوسری طرف سے کانٹے نوما سٹکچر اس کا بنا ہوا تھا اس کے علاوہ اس کے شریر کو چھلنی کرنے کے لیے الورز کے کیلرگن سے چاکو بھی خریدا ایک بڑا چاکو خریدا پولیس کو موقع پر کوئی سراغ نہیں ملے اس کے لیے انہوں نے گلپس خریدے فلمیں دیکھ کے سب سیکھ جاتے ہیں یا جب ایسا جب دماغ کے اندر آتا ہے تو یہ ساری چیزیں آتی رہتی ہیں سنتوش اور ہنوان نے مل کر روڈ بھی تیہ کر لیا تھا کہاں سے آنا ہے ہتیا کرنے کے بعد میں کون سا روڈ لینا ہے کہاں سے جانا ہے کہاں سے فرار ہونا ہے یہ ساری چیزیں انہوں نے پہلے سے تیہ کر لی تھی اور تیہ ہوا کہ دو اکتوبر کی رات کو ایک بجے بنوری اور محید کی ہتیا کر دی جائے گی ہنوان نے ہی پہلے کیا کیا کہ سنتوش کو نیند کی گولیاں دی یہ گولیاں اس نے ہنوان اور اپنے ساتھ میں جو بی پی ایڈ کر رہے جو سیکر کے دوست تھے اس سے اس نے منگوائی تھی اور سنتوش کو ان دیواؤں کو کہا کہ اس کو تو اپنے بیٹے کو اور پتی کو دے دینا سنتوش ان دوائیوں کو سل بٹے پر چٹنی کی جیسا اس نے پیسا اور پھر رائتے میں ملا کر اپنے پورے پریوار کو کھلا دیا یہ گولیاں پیستے ہوئے سنتوش کی جو چھوٹی بہنتی قویتہ اس نے دیکھ لیا تھا اس نے پوچھا کہ آخر یہ کیا پیست رہی ہو لیکن سنتوش نے اسے پھٹکار لگا کر وہاں سے بھگا دیا اور چپ کر دیا سنتوش پریوار میں کسی کو زیادہ بولے نہیں دیتی تھی اس قارن بہن کچھ نہیں بول سکی وہ چپ چاپ چلی گئی نہ زیادہ سمجھ سکی نین کی گولیوں کے قارن چھوٹی بہن اور اس کا بیٹا بھی نہیں اٹھ پائے کیونکہ سب کو اس نے ملا کے پلا دیا تھا اور مرڈر والی رات سنتوش لگاتار ہنمان سے فون کے ذریعے کانٹیک میں تھی وہ ایک ایک منٹ کی اپ ڈیٹ ہنمان کو بتا رہی تھی مرڈر سے پہلے رات قریب نو بچ کر چمالیس منٹ پر سنتوش نے ہنمان سے فون پر بات کی تھی اور بتایا تھا کہ نین کی گولی ڈال کے رائتے میں میں نے دے دی ہے اور سب کے سب سو گئے ہیں اس کے بعد ہنمان رات قریب دس بجے وہاں پہنچا سنتوش نے ہنمان کو کہا کہ تم ایک بجے آنا اس نے واپس رات کو ایک بجے بلایا اور ایک بجے ہنمان دیپک اور کپل سنتوش کی مکان پر پہنچے یہاں سنتوش نے مین گوڑ کھولا اور ہنمان کو پورا بتا دیا کہ بنواری لال شرما جو کی پیتالیس سال کا تھا اس کا بیٹا مہید سترہ سال کا اس کا ایک اور بیٹا ہیپی پندرہ سال کا اور اجیو تیسرا بیٹا بارہ سال کا اس کی بھتیجی نکی نیچے والے کمرے میں سو رہے ہیں سنتوش نے سب سے پہلے اشارہ کر کے بتایا کہ اس کا پتی کہاں پر سو رہا ہے سنتوش نے جیسے ہی اشارہ کرا ہنمان نے سب سے پہلے اس کے پتی بنواری لال کا گلہ گاڑ دیا اور باقی ساتھیوں نے چاکو سے اس کے شریر کو چھلنی کر دیا تب تک بنواری لال کی موت ہو چکی تھی موہید کی طبیعت خراب ہونی کی وجہ سے اس نے رائتہ نہیں کھایا تھا مرڈر کے دوران اس کی آنکھ کھل گئی وہ چار پائی سے اٹھتا اس سے پہلے بھی ہنمان نے اس کا گلہ گاڑ دیا پتی اور بیٹے کی آنکھوں کے سامنے سنتوش نے یہ ساری ہتیا ہوتے ہوئے دیکھی گلہ کٹا جا رہا تھا سنتوش یہ سب کچھ سیڑھیوں پر کھڑے ہو کے دیکھ رہی تھی برامدے میں سنتوش کے دو چھوٹے بیٹے اور ایک پتی جیس ہو رہے تھے ہتیا کے بعد برامدے میں آتے سمائے جب وہ تینوں ہتیا رہے جب آئے تو اس ٹیم ہنمان کا پیر ان بچوں پر پڑ گیا وہ بھی جاگنے لگے اس پر ہنمان نے تینوں کا بھی گلہ گاڑ دیا اور ان کو موت کے گھاٹ ہتار دیا اور یہ بھی اس نے سنتوش نے دیکھا باقی دونوں ساتھیوں نے پانچوں کے شوہ کو چاکوں سے اتنے وار کیے کہ سب کی موقع پر موت ہو گئی کوئی چلہ بھی نہیں سکا پولیس جانچ میں یہ سامنے آیا ہے کہ سنتوش اور ہنمان کیول بنواری لال اور اس کے بیٹے موحید کو ہی مارنے کا انہوں نے پلان بنایا تھا لیکن جب تینوں کے بچے جاگ گئے تو ان کے بھی گلے کار دیا گئے کٹنا کرم کے دوران سنتوش کی چھوٹی بین قویتہ کا چھوٹا بیٹا اوپر کی منزل پر تھا ایسا دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ اگر وہ اس دن وہاں پر کمرے میں ہوتا تو انہیں بھی موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا مائیڈر کے بعد میں قریب چھے گھنٹے تک سنتوش شو کے پاس میں جو پانچ شو تھے ان کے پاس میں بیٹھی دی سوہے چھے بچتے ہی اس نے چلانا شروع کر دیا اور مائیڈر کا جو سارا آروپ تھا اس نے اپنے سسرال پکش والوں پر ڈال لیا مائیڈر کے بعد تینوں آروپی سنتوش کی اسکوٹی لے کر نکلے انہیں بھاگنے میں سنتوش نے مدد کی اور تین ہزار روپے بھی دیئے تینوں نے سنتوش کی اسکوٹی کو ریلویش چیسن کے پاس سنسان جگہ پر چھوڑ دیا اوٹو میں بیٹھ کر یہ الور سے راجگڑ گئے یہاں سے باندگی ہوتے ہوئے جیپور آ گئے جیپور سے ہنومان قدیپور پہنچ گیا ادھر اس کے جو دو ساتھی تھے وہ گزو کیا گئے ادھر اس ہتیاکانڈ کی جانکاری جب پولیس کو ملی تو وہ موقع پر پہنچی شووں کو دیکھ کر پولیس ادھیکاری بھی حیران رہ گئے سنتوش نے سسرال والوں پر عارب لگایا کہ جمین ویواد میں پورے پریوار کو اس کے سسرال والوں نے مار دیا پولیس نے پریوار سے پوچھتاچ کی اور سنتوش کی کال لیٹیل بھی کھنگالی تو وہاں سے ہنومان کے ساتھ میں دیپک اور کپل کے بارے میں بھی سراغ ملا انھی کال لیٹیل سے پولیس دوسرے دن ہنومان تک مہج گئی اور نشان دہی پر دیپک اور کپل کو بھی پکڑ لیا پوچھتاچ کی تو سارا گھٹنا کرم سامنے آیا ہنومان کی گرفتاری کے بعد شنتوش یہ کہتی رہی کہ وہ بے قصور ہے اور ہنومان نے کیوں اس کے پریوار کو مارا یہ اس سے ہی پوچھو ہنومان کے ادھے پر کے کمرے میں کھونز سنے کپڑے بیگ مل گئے وہی چاکو راجگر کے پاس میں ملا تھا ساتھ موبائل بھی برامد ہوئے تھے ان میں سے وہی نمبر ملے جن سے وہ آپس میں بات کرتے تھے موبائل نمبر وہ لوکیشن کے آدار پر پولیس ہتیا کے خلاصے تک مہنچی بعد میں اس کوٹھی بھی ملی مرڈر کرنے کے بعد منڈی مون پہنچ کر ہاتھ بچاکو کو پانی کی ٹھنگی سے دھویا تھا اور آج اس کھٹنا کو پورے چھ سال ہو گئے ہیں چھ سال کے بعد میں کوٹ میں آروب صددہ ہوا اور یہ بھی صددہ ہوا کہ ان لوگوں نے ہتیا کی ہے کوٹ نے آج کے دن ہی 21 مارچ 2023 کو کوٹ نے انہیں عمر قید کی سجا سنائی ہے موسیقی